حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ اس حالت میں باہر نکلا کہ آپ کا ہاتھ مبارک میرے ہاتھ میں تھا اور میرا ہاتھ آپ کی ہاتھ میں تھا آپ کا گزر ایک شکستہ حال اور پریشان شخص کے پاس سے ہوا یعنی بہت ہی تکلیف میں تھا وہ شخص آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے کیوں پریشان ہوں اس نے عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری ہے تنگ دستی ہے اس کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے اب دیکھیں کہ بیماری بزاتے خود بھی ایک تکلیف دے چیزہ اور کہا یہ کہ اس پر انسان کے پاس علاج کے پیسے بھی نہ ہو تو پھر حال کیا ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں جن کے پڑھنے سے تیری بیماری اور تنگ دستی دور ہو جائے گی تو اس نے عرص کی علم نی یا رسول اللہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور وہ کلمات آپ سکھا دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو توقلت علی الحی اللذی لا يموت الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولد ولم يکل لہو شریک فی الملک ولم يکل لہو ولي من الذل وکبرہ تکبیرا ترجمہ کیا ہے میرا بھروسہ اس ذات پر ہے جو زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی تمام تعریفیں اسی اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اس کی بادشاہی میں نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی آجزی کی وجہ سے اس کا مددگار ہے اور اس کی خوب بڑائی بیان کرو وَكَبِّرْهُ تَكْبِیرًا اس شخص نے اس وظیفے کو یا اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیا تو کہتے ہیں کہ اس شخص کی بیماری جاتی رہی غربت جاتی رہی اور اس کی بجائے اس کو خوشحالی نصیب ہوئی اور حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں جو تھے وہ بھی سن رہے تھے اس کلمے کو تو انہوں نے بھی سن کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا حال بہت اچھا ہو رہا ہے تو کہنے لگے کہ میں مسلسل وہ کلمات پڑھتا ہوں جو آپ نے مجھ کو سکھائے ہیں